آج کے اس مہگائی کے دور میں بچی کی شادی کرنا سب سے مشکل ہو چکا ہے اور بہت ساری بچیاں جو گھروں میں بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے ان کے والدین جو ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بچیوں کی شادی کر سکے تو ایسے میں حکومت تنجاب کی نانب سے بہت بڑا اقدام کیا گیا ہے دھیرانی نام کا ایک پروجیکٹ جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا اس پروجیکٹ سے کیسے آپ مستفید ہو سکتے ہیں ایک لاکھ روپے بچی کو سلامی ملے گی جہیز کا سارا سمان حکومت دے گی بیبراتی یعنی مہمانوں کا کھانا بھی حکومت دے گی تمام چیزیں حکومت برداشت کرے گی پھر بچی کی شادی جو ہے اس کو دیر مت کریں رشتہ اگر آپ تلاش کر چکے ہیں تو پھر ابھی آپ جو ہے وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور آن لائن اگر اپلائی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تمام تفصیلات بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس پرگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں آپ کے ایٹی ایم بینک کا جو کارڈ ہے اس کے اندر ایک لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کو سلامی کا مل جائے گا تمام تفصیلات جو ہیں وہ آج کی اس ویڈاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا وزیرالہ پنجام مریم نواز جو ہے ان کی جانب سے بہت بڑا اقدام کیا گیا ہے آپ کی ٹینشنز ختم ہو گئی آپ سمجھیں کہ آپ نے بس اگر جو بچیاں جو ہیں وہ صرف جہیز کے لیے بیٹھیں ہیں جن کی شادیاں کرانی ہیں لیکن ان کے پاس بچے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کے لیے پریشانی ختم اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ بنجاب کے چھتیس ازلائیں ہر ظلے میں ایک دسٹرک سوشل ویل فیر آفیس موجود ہے آپ نے اس ویل فیر آفیس کا پتا کرنا ہے دسٹرک سوشل ویل فیر آفیس کسی سے پوچھ لیں آپ نے وہاں پر جا کے اپلائی کر لینا ہے درخواست دینی ہے وہ آپ کو تصدیق کریں گے اپنے بندے پہچیں گے آپ کی تصدیق ہو جائے گی کہ بھائی کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہو یا بہت زیادہ رچ بندہ ہو بہت زیادہ امیر ہو اور پھر بھی وہ اس پروجیکٹ سے مستفید ہونا چاہتا ہو تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی پریشانی ختم درخواست دے دینی ہے آپ نے کل سے درخواستوں کا جو ہے وہ آقاس ہو چکا ہے جلدی جلدی جائیں درخواستیں دیں کچھ نہیں سمجھ آتا تو میں اپنا فون نمبر دے رہا ہوں مجھ سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں میں تمام تفصیلات آپ کو جو ہے وہ فرہام کر دوں گا ڈسکرپشن میں آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار کی جو ویب سائیڈ ہے جو اس کا جو لنک ہے وہ میں بیک دوں گا تاکہ آپ اس کے اوپر جا کے تمام تفصیلات جو اپنے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ وہاں پر سبمٹ کر سکیں گے تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے وزراللہ پنجاب مریم نواز جو ہے ان کی جانب سے یقیناً یہ بہت بڑا جو اقدام کیا گیا ہے اور اس کو جتنا سرہا جائے اتنا کم ہے کیونکہ دیکھیں بہت سارے والدین میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہیں پریشان کہ بیٹی کو بیانا ہے کیونکہ آج اس مہگائی کے دور میں اگر ہم بات کریں تو صرف فنیچر فنیچر کی بات کر لیں تو ڈیلڈاک سے کم فنیچر نہیں بنتا آگے چلیں اگر روز مرا کی باقی برطن ہے باقی سمان ہے گھرے لو جو ضروری سمان ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو کم از کم اگر کم سے کم بھی آپ چیزیں لیں تو تین لاکھ کہیں نے گیا صرف سمان کا اور اوپر سے شادی کا جو خرچہ ہے کھانا ہے پینہ ہے یہ بچی کو کوئی آپ نے اگر کوئی چیز بنا کے دینی ہے تو وہ الگ سے ہیں تو یہ آپ سوچیں قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے چار سے پانچ لاکھ کی تو یہ حکومت پنجاب پرداشت کرے گی آپ کے مہمان جو آئیں گے بیس مہمانوں کا کھانا بھی حکومت ہی دے گی تو یہ بہت بڑا اقدام ہے تو اس سے مستفید ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے ایسے پروجیکٹ اس کی وقت کی ضرورت تھی اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ بیٹی کے جہیز کے لیے سامان کے لیے وسائل نہیں ہیں پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ جہیز دے سکیں خرید سکیں تو بیٹیاں جو ہیں وہ کئی کئی سال تک گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اب ایسے میں حکومت پنجام نے یہ بہت بڑا اقدام کیا ہے دھیرانی نام کا یہ پروجیکٹ ہے یہ پروجیم ہے جس کا آغاز کیا گیا اس پروجیم کے تحت آپ بھی مستفید ہو سکتے ہیں پھر دیر کس بات کی ابھی رابطہ کریں اور اس پروجیم سے جو ہے وہ مستفید ہو ابھی جائیں بسٹرک سوشل ویل فیر آفیس وہاں پر جا کے درخواستیں تاکہ جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کروا سکیں جناز ان ویڈیو سے مطلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر جی کی طریقہ کارب نہ سمجھائے آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں پوری معلومات ہم آپ کو فرام کریں